موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا ہماری اس خاص پیشکش میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیا ین بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار سٹھ سٹھ سال کے ہو گئے ہیں اس موقع پر پکش اور وپکش کے نیتاؤں سمیت کئی بڑی ہستیوں نے مکہ منتری کو ان کے جنم دن پر مبارک بات دی ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی نیتیش کمار کو جنم دن کی شب کامنائے دیتے ہوئے انہیں بیہار کا کرشمائی نیتا بتایا ہے سرسٹھ سال کے ہوئے سی ایم نیتیش کمار سال گرہ پر بدھائیوں کا سلسلہ وپکشی نیتاؤں نے بھی ٹی مبارک بات بیہار میں ساماجی کرانتی کے سوطردھار اور بکاس پروش کے نام سے مشہور مکہ منتری نیتیش کمار سرسٹھ سال کے ہو گئے ہیں اس موقع پر انہیں سال گرہ کی بدھائیوں کا سلسلہ جاری ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے ٹویٹ کر سی ایم کو جن دن کی بدھائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیتیش کمار بیہار کے کرشمائی نیتا ہے اور بیہار کے بدلاؤں میں ان کی بھومی کا یادکار ہے جی ڈی یو پردیش ادھیاکش وششت نارائن سمیت راج سرکار کے کئی منتریوں اور نیتاؤں نے مکہ منتری کو سال گرہ کی مبارک بات دیتے ہوئے ان کے لمبے اور سوست جیون کی کامنا کی ہے میں ان کے اجول بھویشے کے لیے بیہار کے بکاس کے لیے سوست جیون کے لیے درگھاؤ جیون کے لیے کامنا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ادھورہ کام بیہار میں بکاس کا چھوٹا ہوا ہے ان کے نیترطوں میں وہ بھی پورا ہوگا آج آدھانیے نیتیش کمار جی کی جنم دین ہے اور میں بھاگوان سے پرارشنہ کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے چونکہ ہم لوگ لمبے دینوں سے ان کے ساتھ ہیں ان کا جو بھیجن ہے ایک شاہ سکتی ہے جس طرح سے کام رات دن پورے بیہار باسیوں کو اپنا فیملی میمبر جس طرح سے سمجھتے ہیں اور جس طرح سے کام کرتے ہیں سی ایم کی سالگیرہ پر ویپکشی پارٹیوں کے نیتاؤں نے بھی ان کے یوگدان کی سراہنہ کرتے ہوئے جنم دین کی بڑھائی دی ہے آر جی دی نے ان کے دیرگھائیو جیون کی کامنا کی ہے تو کانگریس اور ہندوستانی عوام موچہ نے بھی نیتیش کمار کو اپنی شب کامنایاں دی ہیں جنم دین پر تب بڑھائیے نہ دیتے ہیں لوگ بڑھائی مٹھائی جنم دین لوگ مناتے ہیں اپنے اپنے پڑی پاٹی ہے جنم دین میں منانے کا کھانے کھلانے کا اور بڑھائی دینے کا سب دھرگھائیو ہوں سوست رہیں چلیے نا کہا تو بھائی لنبی آئیو ان کو ہو سوست رہیں اور سدھ من سے کام کریں اس کے لئے سب کامنایاں ان کو دیتے ہیں صوبے بیہار کے مخمنتی کو ہماری اگر ان کی جنم دین پر ہر دیکھ بڑھائی دیتے ہیں سب کامنایاں دیتے ہیں درگھائیوں ہوں حالانکہ سی ایم نیتیش کمار ہر سال اپنا جن دین بڑی سادگی اور صدا چار کے ساتھ مناتے ہیں پر اس بار مزفرپور میں سکولی بچوں کے ساتھ ہوئے حادثے کے شوک میں وہ اپنا جن دین نہیں منا رہے سیاسی دگز بھی ان کی اسی سادگی اور ششتتہ کے مورید ہیں میں بیہار کے مخمنتری جن کے ساتھ مجھے 20 سال کام کرنے کا اوثر ملا میں ان کو جانتا ہوں ان کے جو مائنسٹ ہے اور کام کرنے کے طور طریقے ہیں قابلی تاریف ہے اور جنتہ کے لئے ویتاک انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب سامنے میں ہے اس کے لئے میں ان کو دھنیواد دیتا ہوں بدھائی دیتا ہوں درخائی ہوں اور راجنیت میں انت کال تک ان کی سکریتا برقرار رہے بطور سی ایم چھے بار بیہار کی کمان سنبھال چکے نٹیش کمار کی راجنیتک دوردرشتہ اور بدھیمانی کے سب ہی کائل ہیں قریب چالیس سالوں سے سیاست میں سکریے نٹیش کمار مشکل وقت میں بھی ساحس اور سوج بوجھ کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانے میں ماہر ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی اگوائی میں بیہار وکاس کے پت پر لگاتار آگے بڑھ رہا ہے آشتوش اور نوجیت کے ساتھ شیلندر زی میڈیا پتنا مکہ منترین نٹیش کمار کی اگوائی میں بیہار لگاتار وکاس کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے مہاتمہ گاندھی کے آدرشوں پر چلتے ہوئے سی ایم نٹیش کمار نے بیہار میں ساماجک برائیوں کے خلاف جنگ چھڑی جس کا سارتھا کسر دیکھنے کو ملا خاص طور پر شراب بندی کو لے کر سرکار کی کوششیں رنگلا رہی ہیں وکاس کی ساماجک بندی کے سوطردھار شراب باددار اور دہیج کے خلاف یہی ہے بیہار کے بکی منترے نٹیش کمار کی شخصیت کی وہ خاص پہچان جو انہیں دیش کے سب سے سچے ایماندار اور دوردشی نیتاؤں کی فہرست میں کھڑا کرتی ہے آپ دیکھئے گا پہنم لوگوں نے تو پورا بیان چلایا ماتری بردیو در میں کمی آئی لیکن اگر لڑکی کی آئیو کم ہے اور وہ گرب دھارم کرتی ہے پرسپ کے سمیں بہت بہلاؤں کی ایسی بہلاؤں کی بردیو گتی اور ہم لوگ کو لگتا ہے کہ اگر بھال مباہ پر لوگ لگانے پہنم تو کامیاب ہو گئے ساماج کا من بدلنے میں ہمیں کامیابی مل گئی تو یہ جو ماتری مردیو در ہے جو اور جاتا کم ہو جائے یہ کم پڑا ساتھ ہے بہاتما گاندھی نے دیش کو انگریزوں سے آزادی دلائی ساماجک ستبھا اور آپسی پھائیو چاری کا سندیش دیا نتیش کمار کی سیاست اور سوانچ سیوہ بھی گاندھی جی کے وچاروں سے پرہاویت رہی ہے یہ باپو کے آدرشو کا ہی اثر ہے کہ جس طرح گاندھی جی نے چمپارن سے ستیا گرہ آندولن کی شروعات کی اسی طرح نتیش کمار بھی ساماجک بدلاف سے جوڑی ہر اہم مہم کا آگاز چمپارن کی دھرتی سے ہی کرتے ہیں گاندھی جی شراب جیسی ساماجک پرائے کے گھور ویروت ہی تھے اور نتیش کمار بھی شراب کے سخت خلاف تھے ہم نے سراب بندی لاغو کیا تو یہ آپ لوگوں کی مانگ پر لاغو کیا اور پورے بیہار میں سراب بندی لاغو ہوا اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے دیکھنا کہ بیچ بیچ میں کوئی گورک دھندھا کرنے دونمبری کاروباری اگر دیکھتا ہے تو آپ لوگ مستعد رہیے اس کو پکڑوائیے اور لوگوں کو بھی سمجھائیے کہ سراب مت پیو بیہار میں پون شراب بندی لاغو کرنے کے لیے نتیش کمار کو کئی مشکل چنونتیوں سے گزرنا پڑا سیکڑو کروڑ کی راجوسوں کے نقصان اور شراب مافیاؤں کے دخل کے باوجود نتیش اپنے فیصلے پر اٹھل رہی اور شراب بندی کو پوری طرح زمین پر لاغو کیا صرف شراب ہی نہیں بلکہ ہر ساماجک برائی کے خلاف نتیش سرکار کا سندیش بلکل صاف ہے جڑ سے مٹانا لیکن ساماجک رانتی کی راہ پر سفلتا کے ساتھ قدم بڑھانا آسان نہیں تھا کیونکہ نتیش کمار نے جب سی ایم پد کی ذمہ داری سنبھالی تب بیہار کے سیاسی اور ساماجک حالات بلکل الگ تھے پھر بھی انہوں نے راج جی کو پر پر آگے بڑھ رہا ہے بیہار بدل رہا ہے پر 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 آگے بڑھ رہا ہے بیہار اب سپنے دیکھ رہا ہے ان سپنوں کو ساکار کرنے کی دشا میں آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ بیہار کا نترتو کشن مہنتی دور درشی اور ایماندار شخص کے ہاتھوں میں مجھے پورا بیسواس ہے سمات کے سب لوگوں پر سمات کے ہر بر کے لوگوں پر سبھی دھرم سمبردائے کے لوگوں پر یواؤں پر اہلاو پر بجرگوں پر سب پر میرا یقین ہے اور مجھ کو پکا بیسواس ہے کہ سدھ من سے ہم لوگوں نے اس کام کی شروع نتیش کمار نے جب راجع کی کمان سمبھالی تھی تب بیہار بیمارو راجعوں کی شرینی میں گنا جاتا تھا ادیوگ ڈھندھے نا کے برابر تھے روزی روزگار کے سادھن کم تھے سکول کالج بدحال تھے اپ راجعوں کا راجع میں بول بالا تھا ایسے حالات سے راجع کو وکاس پت پر واپس لانا بڑی چنوٹی تھی سی ایم نے چنوٹیوں کو گم بھیرتا سے لیا اور بیہار کو وکاس پت پر لانے کے لیے اپنی سوچ کو دھراتل پر اتارنا شروع کیا پولٹیشنز کی جو دو چار پانچ لیڈر بیہار کے ہیں اس میں تو ان کی چھوی اچھی ہے ہم تو ان کے لئے شب کامنا ہی رکھتے ہی اس کامیابی میں جو علج کی راج نیتی ہے ہماری شب کامنا ان کے ساتھ ہے نیتیش سرکار کی کوشش کا اثر زمین پر دکھ بیہار 10.3 فیصدی کی در سے وکاس کر دہا ہے دیش کی وکاس در 3.3 فیصدی سے قریب 3 گنا سے بھی زیادہ تیز ہے بیہار کی وکاس در سرکار کا سب سے زیادہ فوکس شکش پر ہے جس کے لیے 32 ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کا فنڈ تیئے کیا گیا ہے اس کے علاوہ سواست کے شیطر میں 7 793 کروڑ روپے جبکہ گرامین وکاس کے لیے 10 505 کروڑ روپے کا پرادھان کیا گیا ہے اسی طرح گھر گھر بجلی پہنچانے کے لیے 10 257 کروڑ روپے اور سرکوں کے وکاس کے لیے 17 396 کروڑ کی رقم تی کی گئی ہے مکہ منطری کا مقصد ہے غریبوں کسانوں مزدوروں مہلاؤں اور چھاتروں کے لیے زیادہ سے زیادہ کارگر یوجنائے بنانا زیادہ سے زیادہ بے گھر لوگوں کو چھت مہیا کرانا اور بے روزگاروں تک روزگار کے سادھن پہنچانا تاکی ترقی کی راہ پر سب کا ساتھ سب کا وکاس ہو سکے تیز رفتار اور لگاتار وکاس کے لیے ضروری ہے زیادہ سے زیادہ فنڈ اور اس کے لیے نٹیش کمار لگاتار ورشی نیویش کی سمہ ہونائیں تلاش رہے ہیں اسی کے مدی نظر سی ایم حال ہی میں جاپان کی یاترہ پر گئے جہاں ٹکنیک اور نیویش کے مددے پر بات چیت کافی سار تھک رہی آش اش اور شیلندر کے ساتھ ڈیوڑا ریپورٹ زی میڈیا نیتیش کمار نے جے پرکاش نیران کے ساندھی میں راجنی تی سیکھی راجہ رام موہن رائے کی ترج پر ساماجک آندولن کی الکھ جگائی اور دیانند سرسوطی کو اپنے آدرش مانتے ہوئے سماج کی کوریتیوں اور اشکش سے لڑائی لڑی اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بیہار پچھڑے راجیوں کی کتار سے نکل کر ترقی کے نئے کرتیمان گڑھ رہا ہے ستر کے دشک میں جب گیندر کی سرکار نرنکوش ہوئی اور جائے پرکاش نارایر نے تانہ شاہی کے خلاف سمپون کرانتی کا نارا دیا اس کرانتی مشال کو آگے بڑھ کر تھامنے والوں میں ایک ہاتھ نتیش کمار کا بھی تھا نتیش نے جی پی کو اپنا گرو مانتے جن آمدولن کی راہ اور مضبوط کی سیاست اور ستہ میں پروار باد کے خلاف کھڑے رہے اور عام جنتا کے حق میں لگاتار کام کیا دیش میں ستھی پرتہ اور بال وواہ کے خلاف سب سے پہلے راجہ رام مہن رائے نے مضبوطی سے آواز اٹھائی تھی اور اس کے سمول خاتمے کے لیے کافی لمبا سنگش کیا تھا راجہ رام مہن رائے کی طرح شکشہ دیا جانے کے پر زور زمر تھک رہے ہیں دھرم کے پرتی گہریہ ستھا ہوتے ہوئے بھی دیانند سرسوتی دھارمک آڈمبر اور مورتی پوجہ جیسے پرتھا کے سخت ویروتی تھے انہی کی طرح نتیش کمار کا مقصد بھی سماج کو تمام کوریتیوں اور اندوشواسی پرتھاؤں سے مقت کروانا ہے مکہ منترین نتیش کمار کا لقش ہے سماجک آڈمبروں سے مقت کر کے بیہار میں سمانتہ کی ویوستہ کو لاغو کرنا اور اس کے لیے سی ایم نے مہلاؤں کے وکاس پر بھی پورا فوکس کیا ہے خاص طور پر دہیج اور بال ویواح جیسی برائیوں کے خلاف وہ پوری مضبوطی سے جنگ لڑ رہے ہیں ایک سمیہ تھا جب بیہار میں زیادہ تر بیٹیوں کی پڑھائی سکول کے بعد بند ہو جاتی تھی لیکن سی ایم نتیش کے پریاست سے بیہار کی یہ تصویر بدل گئی ہے چھاتراؤں کے لیے چھت ویٹی، سکول ریس اور سائیکل یوجنا سے لڑکیوں میں ایک نیا آتمشواس جگہ سائیکل پر سکول جاتی ہوئی چھاتراؤں کو بدلتے بیہار کا سچا شبھنکر بنا دیا مکھے منطری نے بیٹیوں کے بیبس پتا کے آنسو پوچھنے کا بیڑا اٹھایا ہے درد محسوس کیا ہے ان ماں کا جو بھاری بھرکم دہج جھٹانے کی کوشش میں بیٹیوں کی پرورش ٹھیک سے نہیں کر پاتی چوٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس سماج پر جہاں چند روپیوں کی خاطر بیٹیاں سسرال میں مار دی جاتی ہیں دہج بندی کو لے کر نتیش سرکار کا ابھیان اثر دکھا رہا ہے دہج لوگیوں پر کاردوائی ہو رہی ہے اور بڑی سنکھیاں میں رہے ہیں دہج کے ساتھ ساتھ بالویواہ جیسی ساماجک برائی کو جر سے مٹانے کے لیے بھی نتیش سرکار کا سنکلپ درد ہے جن گھروں میں بیٹیوں کو بھید بھاو کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جہاں وہ پیدا ہوتے ہی کورے کے دھیر پر پھینک دی جاتی ہیں یا بچپن میں ہی بالویواہ کی آگ میں جھوک دیا جاتا ہے وہاں کنیا بھون ہتیا اور بالویواہ پر لگام لگانے کے لیے کرے ایکشن لیے جا رہے ہیں بیٹیوں کی بہتری کے لیے نتیش سرکار نے چار خاص کارکم شروع کیے ہیں بالویواہ کو دوکنے کے لیے کنیا بھون ہتیا روکنے کے لیے کنیا سرکشا یوجنا مہلاؤں کے سشکتی کرن کے لیے ناوی شکتی یوجنا جاتی مکت ویواہ کے لیے انتر جاتیے ویواہ یوجنا نتیش سرکار کا ارادہ صاف ہے مہلاؤں اور نوجوانوں سے لے کر کسانوں مجدوروں تک سب کا وکاس سب کی خوشحالی اور یہی وجہ ہے کہ وکاس کے پت پر بیہار نت نئے مقام حاصل کر وہا ہے سب کا وکاس ہو گھر گھر میں خوشحالی آئے یہی ہے مکہ منترین نتیش کمار کا سپنا اور اسی مقصد کے ساتھ نتیش کمار نے بیہار میں سات نشچے یوجنا کی شروعات کی جس کی بدولت اب گاؤں سے لے کر شہروں تک کی صورت بدل رہی ہے ساماجی کرانتی کے ساتھ ساتھ نتیش کمار لوگوں کی آرثیق پرگت کے لیے بھی ستت پریاس کر رہے ہیں وکسد بیہار کے لیے مکہ منتری نے نشچے لیا وکاس کی گیارنٹی کا جسے نام دیا وکسد بیہار کے ساتھ سوتر اس کے لیے دو لاکھ ستر ہزار کروڑ روپے کا پرابدھان کیا گیا مہلاؤں کے لیے سرکاری نوکری میں 35 فیصدی آرکشن یوباؤں کے لیے سٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ سویم سہایتہ بھتتا کالج وشی ویدیالہ میں مفت وائی پائی ہر گھر کو نل کا سوچھ پانی ہر گاؤں میں پکی سڑک اور نالی کا بندوبست کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ سبھی کاؤں کو بجلی سے جوڑا گیا اور اب گاؤں کے سبھی گھروں کو روشن کرنے کا مشن ہے نتیش کمار لوک لبھاون بادے نہیں کرتے سمست جنطہ کے سروانگین وکاس کا کام کرتے ہیں وہ مفت میں ٹی وی فریج باٹنے جیسی لولی پاپ یوجنائے نہیں بناتے بلکہ شکشا سواست روزگار سڑک اور بجلی پانی جیسے جنتہ کی بنیادی ضرورتوں کے لیے یوجناؤں کو زمین پر اتارتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ساماجی کرانتی کے اگر دھوٹ رہے نتیش کمار صرف بیہار ہی نہیں پورے دیش کی سیاست کو ایک نئی دشا اور نئی راہ دکھا رہے ہیں ایک تالیس سال لمبا راجنیتک کریئر چھے بار بنے بیہار کے مکھے منتری کیندر میں بھی نبھائی بڑی ذمہ داری انجینئر سے لیڈر بننے کا سفر نتیش کمار کی پہچان پورے دیش میں ایماندار راجنیتا کے ساپ ساتھ سوشاسن بابو کے طور پر بھی ہوتی ہے لیکن سیاست کی راہ میں ان کے سنگھرش کی کہانی کافی لمبی ہے سیاست کے شکھر پر پہنچنے والے نتیش شروع سے ہی کافی میدھا بھی اور بدھیمان رہے ہیں نتیش کمار کا جن ایک مارچ 1951 کو بختیار پور میں ہوا تھا پٹنا انجینئرنگ کاللیج سے نتیش نے میکنیکل انجینئرنگ کی دگری میں پرہائی پوری کرنے کے بعد نتیش نے منجو کماری سنہا سے پنا دہیج کی شادی کی ستر کے دشک میں جے پی آندولن سے نتیش کمار کا راجنیتک جیوان شروع ہوا پہلے ویدھائیگ بنے پھر سانسر اس کے بعد کیندریے منتری اور پھر بیہار کے مکھے منتری نتیش نے جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر پہلا ویدھان صفحہ چناؤں لڑا سال 1985 میں نتیش بیہار ویدھان صفحہ کے صدس سے چنے گئے 1987 میں نتیش کمار بیہار کے یوہ لوگ دل کے ادھیکش بنے 1989 میں انہیں جنتہ دل کا مہا سچیو بنایا گیا 1989 میں ہی نتیش نومی لوگ صفحہ کے لیے چنے گئے 1990 میں تشی ایوم سہکاری ویبھاگ کے کیندریے راجمنتری بنے 1991 میں لوگ صفحہ سانسر چنے جانے کے بعد جنتہ دل کے مہا سچیو بنے پھر سانسر میں جنتہ دل کے اپنیتہ بھی بنائے گئے 1998 سے 1999 کے بیچ نتیش نے ریل منتری کی ذمہ داری سمحلی اس کے بعد کے اندریے کرشی منتری کا پت بھار سمحل سال 2000 میں نتیش کمار بیہار کی راجنیتی میں پھر اگرسر ہوئے پہلے سات دنوں کے لیے مکھ منتری بنے پھر 2005 میں بیہار کے مکھ منتری بنے 2010 میں پھر سی ایم کی کرسی سمحلی لیکن لوگ صفحہ کے چنہوی نتیجوں کے بعد کارے کال پورا ہونے سے پہلے ہی پت چھوڑ دیا 2015 کے ویدہان سبھات چناؤں میں جیت کے بعد نتیش پہلے مہا کٹمندھن کا حصہ بن کر اور پھر ڈی اے میں شامل ہو کر بیہار کے مکھ منتری بنے اور ان کا سیاسی سفر بدستور جاری ہے ڈیورا ریپورٹ زی میڈیا تو مکھ منتری نتیج کمار کو جنم دن کی بہت بہت ساری شب کام نائے اور فلحال اس پیش کشمنی اتنا ہی نمسکال موسیقی